ہیلو گوز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شعبز انڈسٹری سے آنے والی بڑی خوشکبری کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ سجل علی اور حدرز امیر کی طلاق نہیں ہوئی ہے حدرز امیر کی ماں کا بیان سامنے آ گیا ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپل آئیکن کو پریس کر دیں جی ہاں دوستو سجل علی اور حدرز امیر کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشکبری سامنے آ گئی ہے جس کو سن کر ان کے تمام طرح فینس خوشی سے جھوم اٹھے ہیں سجل علی اور حدرز امیر کے تمام طرح فینس کی دعائیں رنگ لیں آئی ہیں حدرز امیر کی ماں نے ان کی خبروں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے جب فین پیج نے انہیں ڈی ایم کر کے سوال کیا کہ حدرز امیر اور سجل علی کی طلاق ہو چکی ہے کہ نہیں اس پر حدرز امیر کی ماں نے کیا ریپلائی کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تمام طرح تفصیلات یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سجل علی اور حدرز امیر کی ماں کے ساتھ کتنی زیادہ اٹیچ ہیں کیونکہ سجل علی کا یہی کہنا تھا کہ ان کی ماں بہت زیادہ سپورٹیو ہیں بہت اچھی انسان ہیں یہی نہیں بلکہ سجل علی نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا کہ سمرہ میر جو کہ حدرز امیر کی مدر ہیں ان کی ہوتے ہوئے انہیں کبھی اپنی ماں کی گمی محسوس نہیں ہوئی ہے یہی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حدرز امیر کی مدر سے سجل علی کی کتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے طلاق کی خبریں کافی تیزی سے گردش کر رہی تھی اور سجل علی نے بھی ڈیسنٹلی جب انسٹاگرام اکاؤنٹ سے حدرز امیر کا نام اپنے نام کے ساتھ ہٹایا تھا اور انہوں نے اس بارے میں تمام تر لوگوں کو یہی بتانا چاہا تھا کہ ہماری ڈیوویس ہو گئی ہے جو کہ ڈیوویس کی خبر کا انانس کرنے کا بہت ہی ڈیسنٹ وی ہے اگر دیکھا جائے تو سجل علی کی سسرالی فیملی کی طرف سے یا سجل علی اور رہدرز امیر کی طرف سے کوئی بھی طلاق کے بارے میں بیان سامنے نہیں آیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنے فیانس کو کوئی بھی کنفرمیشن دی ہے اس بارے میں دوستو اسے اگزا ساتھ میں آپ کو پتا جنوں جب سجل علی اور رہدرز امیر کی فین پیس نے انہیں ڈی ایم کر کے پوچھا یعنی کہ آہدرز امیر کی مدر سے کہ کیا ان دونوں کی ڈیوویس ہو چکی ہے یا یہ صرف جھوٹی خبری ہیں تو اس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے آپ ان دونوں کے لئے دعا کریں ہاں یہ بات سچ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے دونوں کے درمیان میں کافی زیادہ اکتلافات چل رہے ہیں مگر ان کی ڈیوویس اب تک فائنلیز نہیں ہوئی ہے تو دوستو ہمارے تو یہی دعا ہے کہ سجل علی اور رہدرز امیر پھر سے ایک ہو جائیں اور ان کو دیکھ کر تمام تعلق پھر سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو دوستو اس سب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ سجل علی اور رہدرز امیر پھر سے ایک ہو جائیں گے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں گے ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا